موسیقی 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 کے لیے کہ یہ آواز کیسے پہنچاتے ہیں کشمیریوں تک دیکھیں آج کل تو میرا ہل سوشل میڈیا بھی ہے آپ لوگ میڈیا جو ہے وہ سارا آواز بن جانے والا یہ تو کشمیریوں تک نہیں یہ تو پوری دنیا میں آواز آج ہماری پہنچی ہے کہ کشمیر میں جتنا ظلم ہو رہا ہے جتنی بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف ایک آواز ہو کے پوری قوم جو ہے وہ آج نکلی ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کشمیر آزاد ہوگا ہمارے ساتھ اخلاق باجوا صاحب ہیں اخلاق صاحب آپ سب سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں لہور کی گہما گہمی کے حوالے سے کون کون سی سیاسی جماعت نے کس طرح کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے اور یہ بتائیے گا کہ کون سی سیاسی جماعت ایسی رہ گئی پیچھے جو کہ جن کی تحریک جو ہے کمزور پڑ گئے لیکن وہ اس طرح سے کام کر سکتے تھے لیکن آج اس طرح سے آواز اٹھائی نہیں ہے مدیہا بہت شکریہ آپ کا دوسری بات یہ ہے کہ آج تقریباً تمام پاکستان کی سیاسی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں نے آج دیکھ اجتماع کیا کافی بڑا اجتماع تھا گو کہ یہ ان کا سب کا علیدہ علیدہ تھا جیسے پاکستان مسلک کاف نے یہاں پر لیگو اس میں ایک سمینار کے اندنکات کیا اسی طرح پاکستان بیورس پارٹی مسلک نون اور دیگر سیاسی جماعتوں نے وہاں پر چیڑنگ کراس میں اپنے کیمپس لگائے تو اگر یہ کاش یہ ایسا نہ ہوتا بلکہ ایسا ہوتا کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک جنڈے تلے جو کہ پاکستان کا جنڈہ ہے آج کے دن ازارے جیک چکتی کرتے ہوئے صرف ایک جنڈے تلے متحد ہوتے اور دنیا کو یہ پیغام دیتے کہ ہم کشمیر کے مسئلے پر ہم یک جان ہیں ہم ہمارے درمیان کوئی اخلافے رائے نہیں ہے تو یہ اچھا ہوتا اور آج سب سے اہم جو بات ہے کہ آپ کو کہیں بھی کہیں بھی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کی قیادت آپ کو کسی جگہ بھی نظر نہیں ہے ہم نے بھی دیکھا یہاں پر بھی دیکھا کہ یہاں پر چودری برادرہ نہیں آئے اسی طرح مسلم نون کی بات کی جائے ان کی قیادت تو خیر وہ اپنا بند ہے یا بیمار ہیں تو وہ نہیں آسکے پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت بھی جو ہے وہ پنجاب کی اجبو نہیں ہے تحریک انصاف بھی سی طرح پر ایسے ہی ہے لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلیں اس کے بغیر بھی ہوا سو ہوا تو صحیح جس طرح سے انہوں نے کہا کہ دنیا کے سو کال مامے ہیں ان کو بے نکاب کریں گے اس کے لیے ذہنیت چاہیے اس کے لیے آپ کو فانانشلی سٹرونگ ہونا ہے یا پھر اس کے لیے صرف نیت چاہیے کیا چاہیے اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں صرف شکجی چاہیے جو گزشتہ حکومتیں تھیں جنہوں نے اس ملک کے اوپر قمرانی کی ہے انہوں نے نائنصافی کی ہے کشمیر کے ساتھ اگر انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو دنیا میں اجاگر کیا ہوتا آج اس طرح ہماری حکومتوں نے ہماری حکومت میں ہمارے چودی برادران کے کہنے پہ سارا ساری یو ساری پارٹی کٹھی ہوئی ہیں اور ہم نے یہ لاہور میں ان کو یہ شو کیا پوری دنیا مانو کو کہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر کو ہم ازاد کروائیں کشمیر کی ہمارے دلوں کی دھرگن ہے ٹھیک ہے انڈیا نے جو ہمارے ان کے اوپر جو ظلم کی ہیں وہ ساری بدنیتی اور نائنصافی پر مبنی ہے اور جو گزشتہ حکومتے ہیں انہوں نے پیسے لے کر نائنصافی کی ہے کشمیر کے ساتھ اور آج ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کشمیر آج تک ازاد ہو چکا ہوتا اگر نون لیک نے اور پیپل پارٹی والوں نے کشمیر کے ساتھ یک جیتی کے ساتھ جس طرح آج ہم نکلے ہیں اس طرح وہ نکلے ہوتے یہ ہماری حکومتیں یہ پیسو کے اور اپنی لیے زندہ رہتے ہیں لیکن ہم کشمیر کے ساتھ زندہ رہتے ہیں کشمیر کی انسانوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے دل کی درگن رہتی ہے وہ ہمارے ساتھ پیغام نوجوان نسل سے میں چاہوں گی کہ ایک پیغام آپ دے دیں کہ کشمیریوں کو آواز جائے آج کہ جو لاہور کے لوگ ہیں وہ اور کس طرح سے کشمیر کے ساتھ ہیں پیغام دینا ہے آپ نے کر کے انشاءاللہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور ہم کشمیر ہیں اور کشمیر ہی ہم ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اور انشاءاللہ یہ نوجوانوں کی آواز بان کے انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر ایک جنت ہے اور جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے اور نہ ملے گی انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا اور یہ جو انڈیا پوری دنیا میں گلے میں ڈول ڈال کے یہ منادی کرتا ہے کہ پاکستان دہشتگرد ہے یہ پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ پاکستان دہشتگرد نہیں ہے یہ کھلے آم کشمیر میں دہشتگردی کر رہے ہیں بیٹیوں کو شہید کر رہے ہیں بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں ماں کے سامنے کسی بیٹے کو شہید کیا جائے وہ کیا آلم ہوگا بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر ہمارے لیڈر ہمیں کوئی بھی آرڈر کرتے ہیں کشمیر کے لیے تو انشاء اللہ ہم وہاں جانے کے لیے آگے رہیں گے اور جانے کے لیے بھی تیار رہیں گے چھوٹا سمیچ دینے کشمیریوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ قیدی آزم کیا آپ دفتر میں کھڑے ہیں تو قیدی آزم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارع ہے ہم اس مشن کو لے کر نکلے ہیں اور میں آپ کو یہ ارز کروں کہ ماضی میں اور ہم ایک فرق ہے ماضی میں آپ دیکھیں کہ جو کشمیر کمیٹی کے چیرمنٹ تھے انہوں نے ایک وزٹ بھی نہیں کیا تھا عالمی سطح پر اس وقت جو خارجہ پالیسی مسلم لیگ کاف اور پی ٹی اے کیا ہے یہاں جو تحادی ہیں ہمارا سب سے بنیادی نکتہ ہمارا جو خارجہ پالیسی کا ہے وہ ہے کشمیر ہم کشمیر سے چل رہے ہیں اس وقت آپ نے دیکھا کہ وزر خارجہ صاحب نے وہاں پر پریس کانفرنس کی لنڈن میں انہوں نے بھی کشمیر سے بات شروع کی تھی ابھی بھی وہ لنڈن میں جب مودی سرکار وہاں پہنچی بات کرنا بہت ضروری ہے نوجوان یہاں پہ موجود اور دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے کشمیریوں کو انہوں نے پیغام دیا ہے ناظرین یہاں پہ ایک نوجوان موجود تھا جسے یہ کہا کہ جو کشمیر ہے وہ جنت ہے اور جنت نہ کبھی کسی کافر کو ملی ہے اور نہ ہی کبھی کسی کافر کو ملے گی تو یہ وہ جذبہ ہے جو کہ کشمیریوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور اس وقت جو سب سے ضرورت سب سے زیادہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ بینو لکوامی سطح کے اوپر انٹرنیشنل سطح کے اوپر آواز اٹھانی ہوگی اور ذہنی جنگ لڑنے سے ہی جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچے گا کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گا اور یہ ہمارے حکومرانوں کو اب کرنا ہی ہوگا آج کے پرگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پانچ فروری کا دن لاہور بھر میں کس طرح سے منایا ہے اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کشمیریوں کے لیے کس طرح سے آواز اٹھائی ہے آج کے پرگرام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا خیال رکھے اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد